بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آلے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ فیرٹ کور اس کو ہم کیسے وائنڈ کرتے ہیں انورٹر اور فش آکر کے لئے تو ہم اس کے لئے اس ای فورٹی ٹو کا آج انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ یہ عام مل جاتا ہے یہ آپ کو ٹی وی کی پاور سپلائی سے اور یہ یو پی ایس کے پرانے جو ہیں بورڈ اس میں سے مل جائے گا تو ہم اس کو جو ہے اس بورڈ سے اوپن کرتے ہیں نکالتے ہیں باہر اور اس کو ہم اوپن کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو جو میرے بھائی اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اس کو ہم ابھی اوپن کرتے ہیں اس کو کسی بھی آپ طریقے سے اس طرح یہ کاویے کی مدد سے اوپن کر لیں یا جو سکر سولڈر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اوپن کر لیں تو یہ ہے ای فورٹی ٹو یہ ٹی وی کی سپلائی میں بھی آپ کو عام مل جائے گا ویسے تو اس سے بڑے سائز میں دوسرا ای ففٹی فائیو جو ہے وہ لے لے تو اس سے بہتر ہے تو اس کو ہم اس کی ٹیپ کو ہم ریموو کرتے ہیں اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کا آپ کو ہم طریقہ بتاتے ہیں یہ اس کے اوپر سے اچھی طرح سے ٹیپ اتار لی اب اس کو ہم اوپن کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں تو دوستو اس کو اوپن کر لیں کے لیے ہم نے ایک پین لینا ہے اس طرح کا برطن لینا ہے اس کو ہم نے آدھا پانی سے بھر لینا ہے اور اس میں یہ فیرٹ کور ٹرانسفارمر رکھنا ہے اگر اس میں یہ ڈوب جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تھوڑا سا یہ پانی ہم اور ڈال لیں گے تو اب ہم نے اس کے اوپر تقریباً ایک سنٹی پانی ڈال لیا اور اس کو چولے کے اوپر رکھ دیا اوون کے اوپر رکھ دیا اور اس کو ہم نے بائل کرنا ہے یہ ہم نے پانچ سے آٹھ منٹ تک اس کو بائل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اب یہ جو ہے بائل ہو رہا ہے یہ فل جوش میں ہے تو اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور ہم نے کوئی ٹاول یا پھر کوئی بھی کپڑا لینا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ نہ جل جائیں تو یہ ہم نے ٹاول لیا اور بڑی ایزی لی جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں بہیو بہت جلدی اور ایزی لی جو ہے اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ اوپن ہو گیا ہے اب ہم نے جو ہے یہ اس کی ٹیپ اوپر سے اتارنی ہے اور جتنی بھی پرانی وائر جو وائنڈنگ ہوئی ہے اس کو ہم نے اتار لینا ہے اس کو بالکل ساف کر لینا ہے یہ وائرز ہم کاٹ لیں گے اس کے بعد یہ جتنی بھی ٹیپ وغیرہ ہیں ان کو بھی ہم اتار لیں گے اور یہ جو ہے پتری نمہ جو ہے یہ وائر بنی ہوتی ہے یہ کپر کی جو ہے پتری نمہ وائر ہوتی ہے اس کو بھی ہم اتار لیں گے اگر ہم ہمارے پاس یہ تھوڑی لمبی وائر ہو یہ پتری نمہ جو ہے لیٹ نمہ پتری نمہ یہ ہو تو پھر یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ساف کر لیا اب ہم اس کا جو ہے فارمولا جو انٹرنیہنل طور پر بارہ وولٹ انورٹر کے لیے یہ بھائی بارہ وولٹ کے لیے ہے اس کے علاوہ یہ ہم یہ سوچ موڈ پاور سپلائی کا فارمولا اور ہوتا ہے یہ انٹرنیہنل جو چائنہ کے یوپی ایس ہیں ان میں یوز ہوتا ہے یہ ہم تھری پلاس تھری اور دوسری سائیڈ میں نائنٹی ٹرن یہ ہم انورٹر کے لیے جو یوپی ایس انورٹر ہے فار یوپی ایس انورٹر یہ فارمولا ہم یوپی ایس انورٹر کے لیے یوز کریں گے اور فش شاکر کے لیے ہم نے اگر یوز کرنا ہے فار فش شاکر انورٹر تو ہم تھری پلاس تھری اور دوسری سائیڈ میں اوٹ پوڈ والی سائیڈ میں ہم نے وان ٹین یعنی بیس ٹرنز ٹوانٹی ٹرنز ہم نے زیادہ لپیٹنی ہے تو اس فارمولے کے تحت آپ کوئی بھی فیرٹ کور ٹرانس فارمر چاہے وہ ای فیفٹی فائیو ہے ای فورٹی ٹو ہے ای تھرٹی نائن ای فورٹی ایٹ فورٹی نائن کوئی بھی فیرٹ کور ٹرانس فارمر آپ نے اسی فارمولے سے جو ہے وائن کرنا ہے تو اب یہ ہم نے وائر لینی ہے یہ وائر ہے ٹوانٹی تھری نمبر وائر تو یہ اتنی موٹی نہیں ہے لوڈ اٹھانے کے لئے میرے پاس ٹوانٹی تھری تھی میں نے اس کو یہ ڈبل کر لیا ہے تو آپ اس کی جگہ ٹوانٹی ون آنلی سنگل وائر ٹوانٹی ون ایس ڈبلیو جی یہ جو ہے ٹوانٹی تھری ایس ڈبلیو جی ہے اس کو میں نے ڈبل کیا ہے تو آپ ٹوانٹی ون اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں وہ ویسے آپ کے لئے بیٹر ہوگی تاکہ آپ کے یہ ٹرانسفارمر میں آپ کو جگہ وائننگ کے لئے زیادہ مل جائے تو ہم اس کی جو ہے وائننگ شروع کرتے ہیں اس کوائل کو ہم لپیٹنا شروع کرتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے اور ساتھ ٹچ کر کے اس کو لپیٹیں گے تاکہ ہمارے لئے جگہ پوری ہو جائے جتنی ہم نے وائر لپیٹنی ہے تو ہم اس کے لئے جو ہے یہ ہم گنتے ہیں ایک لئے میں کتنی یہ ٹرانس ہیں یہ میں نے گنی ہیں تقریباً سترہ اٹھارہ اٹھارہ ایٹین ٹرانس لپیٹی گئی ہیں ایک لئے میں اب ہم ٹوٹل جو ہے اس کے اوپر فائیو لئیرز لپیٹیں گے پانچ لئیر ہم اس کے اوپر لپیٹ لیں گے ٹونٹی ون ایس ڈی بلیو جی وائر یا پھر ٹونٹی تھری کو ڈبل کر کے ہم لپیٹ لیں گے تو یہ دوسری لئیر ہم لپیٹ رہے ہیں یہ دوسری لئیر بھی ہم نے لپیٹ لی ہے یہ دوسری لئیر کی ٹوٹل ٹرانس لٹ تھرٹی سکس ہو گئی اب پھر ہم نے اوپر ٹیپ کرنی ہے اور تیسری لئیر ہم لپیٹنے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے اس کی تیسری لئیر جو ہے اب شروع کر لی ہے یہ دوسری لئیر بھی ہم نے لپیٹ لی اب پھر ہم اوپر ٹیپ کر لیں گے ٹیپ کر کے ہم چوتھی لئیر بھی لپیٹنی شروع کرتے ہیں یہ ہم نے چوتھی لئیر اب شروع کی ہے لپیٹنی ٹوٹل میں نے بتایا تھا ہم نے پانچ لئیر لپیٹنی ہے وہ ہماری نائنٹی ٹرانس ہو جائیں گی یہ جو ہے یہ انورٹر کے لئے میں بنا رہا ہوں آپ نے اگر فی شاکر کے لئے بنانا ہے تو آپ نے بیس ٹرانس اور لپیٹنی ہے ٹونٹی ٹرانس مور آپ نے لپیٹنی ہے تو پھر ون ٹین ٹرانس ہماری ہو جائیں گی ایک سو دس تو جب ہم نائنٹی ٹرانس لپیٹیں گے تو یہ تقریباً دو سو وولٹ ای سی نکالے گا اور آگے ہم ڈی سی کریں گے تو وہ تقریباً ڈائی سو کے قریب ہو جائیں گے ڈائی سو پونے تین سو کے قریب ہو جائیں گے اب آخری اور پانچویں لئیر ہم اس کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں یہ ہماری دو سو بیس کے لئے جو ہے دو سو بیس سے دو سو چالیس کے درمیان اس کے وولٹ نکلیں گے جو ڈی سی وولٹ ہوتے ہیں پھر آگے ہم بریج سرکٹ لگاتے ہیں تو کنٹرولر سرکٹ لگا کے ہم دو سو چالیس وولٹ تاکہ ہم اس کو یو پی ایس کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ پانچویں اور آخری لئیر ہم لپیٹ رہے ہیں یہ ہم لپیٹ لیتے ہیں اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے لئے پیٹ رہے ہیں اس کو اس لئے کہ یہ چھوٹا ٹرانس فارمر ہے اس کے اوپر جگہ بہت کام ہوتی ہے ای فیفٹی فائیو کے اوپر بہت جگہ ہوتی ہے وہ بڑا ٹرانس فارمر ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے صرف یو پی ایس کے سکرائب سے ہی ملتا ہے یہ ہم ٹی وی کے سکرائب سے بھی لے سکتے ہیں ای فورٹی ٹو ای فورٹی سیون ای فورٹی نائن تو یہ ہم نے جو ہے نبی ٹرن نائنٹی ٹرن ہم نے لپیٹ لی ہیں اس کے اوپر سلیو چڑھا کے اوپر ٹیپ ہم کر لیں گے تاکہ اوپر تھری پلاس تھری جو ہے ٹرن بھی ہم لپیٹ لیں اس طرح سے ہم نے یہ آوٹ پٹ کی جو ٹو ٹوٹ ونٹی کی کوائل ہے وہ ہم نے لپیٹ لی اب اس کے اوپر ہم ٹیپ کر لیتے ہیں یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو ٹیپ کرنی ہے تاکہ یہ دوسری کوائل کے ساتھ سپارک ہو کے چاٹنا ہو جائے اب ہم نے یہ نائنٹین ایس ڈبلی جی انیس نمبر ایس ڈبلی جی وائر نائنٹین ایس ڈبلی جی وائر لینی ہے وہ پہلے ہم نے جو لی ہے وہ ٹوانٹی ٹری کو ڈبل کیا ہے یا آپ ٹوانٹی ون سنگل لے سکتے ہیں اور یہ نائنٹین ایس ڈبلی جی اس کو ہم نے ڈبل کر لینا ہے ضربے دو ملٹیپلائی ٹو ڈبل ہم اس کو ہم نے کر لینا ہے انیس نمبر وائر کو نائنٹین نمبر وائر اس کے اوپر سلیو چڑھا لیں اب اس کو ہم نے سٹارٹ کر لینا ہے ایک سائٹ سے اور ہم نے تھری پلاس تھری یا تھری پوائنٹ فائیو یہ تھری پوائنٹ فائیو مینے لپیٹی ہیں اور تھری پوائنٹ فائیو لپیٹ کر ہم نے وہاں سے وائر کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے اس کا انیمل جو اوپر لگا ہوتا ہے وارنش اس کو ہم نے چھیل کر وہاں پر ہم نے سولڈ کر لینا ہے اس کو یہ اچھی طرح سے ہم اس کو چھیل لیں گے اوپر سولڈ کر لیں گے کاویے کی مدد سے اور پھر یہ ایک اور ہم نے وائر لینی ہے یہ تین چار ہم نے وائر کٹھی کر کے یہ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹو یا تھری نمبر وائر لے کے ٹوئنٹی ٹری نمبر وائر لے کے اس کو چار یا چار وائر کر لیں پھر اس کو وہ سینٹر جہاں سے ہم نے اس کو چھیلہ ہے اس کے اوپر اس کو لپیٹ کر اوپر ہم اچھی طرح سے سولڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا سینٹر اس کا نکل آیا تھری پلاس تھری کا یہ سینٹر پوائنٹ ہم نے نکال لیا اور اس کو اچھی طرح سے سولڈ کر لینا ہے تاکہ یہاں سے سپارک نہ ہو جائے جب ہم نے اس کا سینٹر والی تار کو لگا لیا پھر دوبارہ اس کو کھول کے اچھی طرح ٹائٹ کر کے تاکہ جگہ پوری ہو جائے اس کو لوز نہیں رکھنا نہیں تو ہماری جگہ پوری نہیں ہوگی وائر لپیٹنے کے لئے تو یہ تھری پوائنٹ فائیو ٹرن ہم نے ساڑھی تین جو ہے لپیٹی ہیں یہ تقریباً تھری پوائنٹ فائیو بن جاتی ہیں اور اگلی ہم تھری پوائنٹ فائیو یا تین بھی لپیٹ سکتے ہیں تھری پوائنٹ فائیو بھی لپیٹ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی ہم ٹرن جو تین ہیں ان کو بھی ہم نے لپیٹ لیا سلیو کو اوپر چڑھا کے ہم نے باہر کو اس کا کنکشن نکال لیا اب اس کے اوپر بھی ہم ٹیپ کر لیں گے اچھی طرح سے ٹیپ کر کے اور ٹیپ کو اچھی طرح کسی چیز کے ساتھ ہم پریس کر لیں گے تاکہ فیرٹ کور جو ہے وہ اس میں اچھی طرح داخل ہو جائے یہ اچھی طرح سے ہم نے ٹیپ کر لی ہے اب ہم دونوں وائرز جو سائیڈ والی ہیں ان کے اوپر سلیو چڑھا لیں گے تو یہ ہمارا دوستو یہ سینٹر والی تار کے اوپر بھی ہم نے سلیو چڑھا لی یہ ہمارا ٹرانس فارمر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم بند کر لیں گے فیرٹ کور جو اس کی کورز ہیں ان کو اس میں ڈال کر اوپر ٹیپ لے پیٹ دیں گے تو دوستو یہ ہمارا ٹرانس فارمر انورٹر کے لیے یہ فارمولا جو ہے پورے ورڈ میں یہ بارہ وولٹ کے لیے یوپی ایس کے لیے یہی یوز ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی چینہ کے انورٹر ہیں بارہ وولٹ کے ان میں یہی فارمولا یوز ہوا ہے جتنے بھی میں نے اوپن کیے ہیں اور میرے پاس کافی یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ میں اس لیے آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اگر بنانا چاہیں تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اس کی سائیڈ والے کنکشن ہم اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے ہم نے سائیڈ والے کنکشن کر لیے ہیں اب ہم نے ایک مڈیول لینا ہے IRF 325 کا جو کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹرانس ساریڈ کے ساتھ آپ نے کس طرح سے IRF 325 اور PWM جو اس کا oscillator ہوتا ہے جو اس کی frequency بناتا ہے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے تو اس کے connection اچھی طرح چھیل کر ان کو ہم نے sold کر لینا ہے اور اب ہم ایک لیتے ہیں یہ اس کو sold کر کے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں اور اس کے connection کے اوپر اچھی طرح solder solder لگا لیتے ہیں دوستو یہ ہمارا transformer بالکل ready ہو گیا ہے اب یہ medeule میں نے بنایا ہوا ہے IRF 325 IRF 3205 اور اس کے ساتھ SG 3525 SG 3525 IC میں نے یوز کیا ہوا ہے اس کا oscillator سرکٹ جو ہے وہ یوز کیا ہے اور یہ دونوں transformer کے جو موٹی وائر والے سرے ہیں ان کو یہ ہیٹ سنک ہیں اس IRF 305 کے یہ drain connection ہیں ان کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے اور سینٹر والا جو ہے اس کو positive supply ہم نے دینی ہے یہ دونوں سائٹ کے connection جو ہے ہیٹ سنک کے اوپر جو اس کے drain connection ہے موسفٹ کے ان کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے کس لینا ہے اور دوستو یہ سینٹر میں positive اس کا connection ہے اس کے ساتھ ہم نے transformer کا center والا connection لگا لینا ہے وہ دوسری سائٹ پر ہم نے negative اور positive پر capacitor لگا ہے وہ اس کی power کے لیے لگایا تاکہ اس کی power مضبوط رہے مستحق مرے اور اب یہ output کے connection جو ہے ان کو ہم نے چھیل کر sold کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ capacitor لینا ہے one uf کا اس کی output کی کسی ایک طائر پر لگا لینا ہے تاکہ ہمارے transformer پر اتنا load نہ ہو اور ٹرانسٹرز موسفٹ پر بھی اتنا load نہ ہو اب اس کی negative وائر ہم لگا کے battery کو لگاتے ہیں یہ negative وائر ہے یہ negative کو لگاتے ہیں اور ہم یہ 208 کا بلب پہلے اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں یہ 208 کا بلب ہے یہ دیکھیں یہ اس کے output وائٹ اس وقت 200 وائٹ ہیں 200 وائٹ ہیں جب DC کریں گے تو یہ 250 کے قریب بن جائیں گے اب اس کے بعد ہم یہ 1000 وائٹ والا 1000 وائٹ یہ بلب ہے اس کو ہم لگاتے ہیں یہ آرام سے 1000 بلکہ 1500 وائٹ بھی نکالتا ہے اگر ٹرانسٹر بڑھاتے جائیں تو یہ 2000 وائٹ تک یہ ٹرانسٹر نکالے گا ٹرانسٹر ہم بڑھاتے جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ 1000 وائٹ کا بلب بھی آرام سے چل رہا ہے تو یہ دوستو ہم نے یہ فیرٹ کور ٹرانسٹر سے انورٹر بنایا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ ڈائیگرام بنا کر آپ کو کہ کس طرح ہم انورٹر کو پورا مکمل کرتے ہیں یہ ٹرانسفارمر کے ساتھ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں پورا اس کا فش آ کر اور اس کا انورٹر حصہ پورا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اگلی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ نی ہے السلام علیکم